ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کسی بھی چیز کا وارڈ نکالنا یا کسی بھی جیس کا ایمپیر نکالنا یا آپ کے پاس کوئی بلب ہے یا آپ کے پاس کوئی کولر ہے یا آپ کے پاس کوئی فین ہے آپ چاہتے ہیں اس کا ایمپیر نکالنا یا وارڈ نکالنا تو آپ بڑے ہی آسانی سے وارڈ ایمپیر نکال سکتے ہیں گے دوستو آپ نے کافی ساری ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن ابھی تک کی آپ کے نہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ جو ہے کسے وارڈ نکالتے ہیں اور کیسے ایمپیر نکالتے ہیں گے ہم آپ کو بہت بڑیہا رکھائیں گے بلکل لائپ پروپ کے ساتھ دوستو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہوں گے ہم اس کے جریعے آپ کو بتانا چاہیں گے یہ میرے پاس ملٹی فنکشن میٹر ہے ہم اسی سے آپ کو بتائیں گے کیسے آسانی سے وارڈ ایمپیر نکال سکتے ہیں گے آپ کے پاس جو بھی الیکٹرک سمان ہو اس کا ایمپیر نکال سکتے ہیں وارڈ نکال سکتے ہیں بڑے ہی آسانی سے دوستو میرا نام ہے اسرار آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک مینی پروڈیکٹ چینل چلیے دوستو شروع کرتے ہیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم جو ہے میٹھرڈ آپ کو بتائیں گے پہلے جو چیز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایمپیر نکالنے کے لئے آپ کسی بھی بلپ کا کسی بھی LED کا ایمپیر کیسے نکالتے ہیں گے ایمپیر نکالنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا اس بلپ کو بلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس 100 وارڈ کا بلپ ہے اور ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بلپ جلا کے دکھائیں گے یہ کتنے وارڈ کا بتاتا ہے اور کتنا ایمپیر آتا ہے تو دوستو آپ یہ سکرین پر دیکھ رہوں گے یہ میرے پاس آپ دیکھ رہا ہوگا 247 وولٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ 102 وارڈ کا بلپ دکھا رہا ہے اور یہاں پہ 0.41 ایمپیر ہے آپ اسکرین پر بلکل لائپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھئے 247 وولٹ آ رہے ہیں اور 102 وارڈ ہے اور 0.41 ایمپیر ہے تو دوستو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے 0.41 کا اس میں ایمپیر آ رہا ہے لیکن آپ اگر نکالنا چاہتے ہیں بغیر اس ملٹی فنکشن میٹر کے تو آپ بڑے ہی آسانی سے دوستو نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ نے سکرین پر دیکھا ہوگا ابھی 102 وارڈ کا یہ بلپ ہے اور یہاں پہ 247 میرے پاس وولٹ آ رہے تھے تو دوستو ہم بات کرتے ہیں ایمپیر نکالنے کی تو آپ کو یہ وارڈ سے اور وولٹیج سے ملٹیپل کرنا ہے گا وارڈ سے وولٹیج سے ملٹیپل کریں گے تو یہاں پہ جو میرے پاس 0.41 ایمپیر آ رہا تھا وہی بلکل فارمولا آئے گا آپ کے سامنے یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے پاس 102 وارڈ آ رہے تھے چلیئے ہم آپ کے سامنے کلکولیٹر سے جوڑ لیتے ہیں گے تو دوستو یہ میرے پاس کلکولیٹر ہے اور یہاں پہ ہم چلیئے 102 وارڈ دیکھئے بلپ کا جوڑا ہے یہاں سے ملٹیپل کر دینا ہے ملٹیپل کرنے کے بعد آپ کو وولٹیز جوڑنا ہے 247 وارڈ جو میرے پاس آ رہے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک ویل کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھئے پورا ساف ساف ایمپیر ہم کو دیکھ گیا ہے یہاں پہ جو میرے پاس 0.41 ایمپیر آ رہا تھا یہاں پہ دیکھئے 0.41 ایمپیر آ رہا تھا دیکھئے وہی چیز سو ہو رہی ہے یہاں پہ سو ہو رہا تھا 0.41 ایمپیر تو آپ دوستو سمجھ گئے ہوں گے یہ دیکھئے ایک بار ہم آپ کو اور بتا دیتے ہیں وارڈ سے ملٹیپل کرنا ہے وولٹیز سے تو اس کا فارمولا نکلے گا یہ دیکھئے 0.41 ایمپیر تو آپ اس طریقے سے ایمپیر آسانی سے نکال سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوستو وارڈ کی آپ کسی بھی چیز کا وارڈ نکالنا چاہتے ہیں اسے آپ کو وارڈ نہیں پتا ہے آپ کو ایمپیر معلوم ہے تو آپ کسی بھی چیز کا وارڈ نکال سکتے ہیں گے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کی آپ وارڈ نکالنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس فین ہو یا جھد والا پنکہ ہو یا بلب ہو کسی بھی چیز کا وارڈ نکالنا چاہتے ہیں آپ کو وارڈ نہیں پتا ہے تو بہت آسانی سے وارڈ نکال سکتے ہیں گے تو دوستو وارڈ نکالنے کیلئے سب سے پہلے آپ کو پھر وہی فارمولے کو سمجھنا پڑے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہیں گے یہ میرے پاس 100 وارڈ کا بلب ہے اور ہم آپ کو جلا کے دکھا دیتے ہیں پہلے یہ تو دوستو آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہوں گے 102 وارڈ کا یہ دکھا رہا ہے لیکن یہ ہوتا ہے دوستو 100 وارڈ کا ہوتا ہے یہ وولٹو اس کے پر ڈپینڈ کرتا ہے تو میرے پاس دوستو وولٹ آ رہے ہیں 247 وولٹ آ رہے ہیں تو دوستو آپ کو ہم نے سب سے پہلے اس کا ایمپیر دکھا جاتا ہے 0.41 ایمپیر ہے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ رہوں گے اب یہ 41 جو ایمپیر دکھا رہا ہے جو ایمپیر ہے اور یہ وولٹیز ہے آپ کو ان فارمولیوں کو سمجھنا پڑا گا یہ دیکھیں 0.41 ایمپیر ہے اور 247 وولٹ چلیے ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں تو دوستو یہ 0.41 ایمپیر دکھا رہا تھا اور یہ میرے پاس وولٹ دکھا رہا تھا 247 آپ کو 0.41 ایمپیر سے گلت کرنا ہے 247 وولٹ چلیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں 0.41 ایمپیر دکھا گلت کر رہا ہوں 247 وولٹ تو دوستو آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے پاس 101 وٹ آگیا ہے تو اس کا ایک آت کا کوئی فرق نہیں کیونکہ 41 ایمپیر کے بعد کچھ اور بھی آتا ہے 2-3 وولٹ ایسے وارٹ ایمپیر آ رہا تھا تو اس کی کوئی پرابلم نہیں یہ دیکھئے ہم نے 0.41 ایمپیر سے جوڑا ہے جیسے اگر آپ کے پاس کوئی بھی فائن 2 ایمپیر کا ہو یا 3 ایمپیر کا ہو آپ اس کے جڑیے سے وارٹ بتا کر سکتے ہیں تو دوستو اس فارمولوں کا سمجھنے کے لیے بہت آسانی سے ایک بار ہم آپ کو اور بتا دیتے ہیں جیسے آپ کے گھر پر 100 وارٹ کا بلب ہے آپ کو سمجھنا ہوگا یہ دیکھیں 100 وارٹ کا یہ میرے پاس بلب ہے اور ہم کو جو ہے اس کا ایمپیر نکالنا ہے ایمپیر نکالنا کے لیے یہاں پہ ملٹیپل کرنا ہے یہاں پہ 230 وولٹیز چھوڑ دینا ہے گا تو دوستو 230 وولٹیز اس مارے ہم آپ کو بتا رہے ہیں گے کیونکہ یہ زیادہ تر گھروں پہ رہتا ہے 230 وولٹیز اور یہاں پہ دیکھیں 0.43 ایمپیر کا یہ ہو رہے گا یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی AC ہو یا کوئی پنکھ ہو چلیے ہم آپ کو AC نکالنا بتاتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس 2000 وارٹ اور یہاں سے ہم ملٹیپل کرتے ہیں ملٹیپل کرنے کے بعد یہاں پہ ہم جوڑتے ہیں 230 وولٹ تو یہاں پہ ہم ایکوئل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو AC آرہا ہے آٹھ ایمپیر کا آرہا ہے گا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں وارٹ نکالنے کی وارٹ نکالنے کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو ایمپیر پتا ہونا چاہیے جیسے میرے پاس جو 43 ایمپیر آرہا تھا یہاں پہ ہم چلیے 0.43 ایمپیر جوڑ لیتے ہیں 0.43 ایمپیر یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو گھلت کرنا آئے گا یہ اُلٹا پروسیس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گھلت کر کے آپ کو جوڑنا ہے وولٹ سے 230 وولٹ اب یہاں پہ ہم ایکوئل کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ وارڈ دیکھ رہے ہوں گے 98 وارڈ یہاں پہ آ رہے ہیں گے تو دوستو ایک دو وارڈ میں کوئی ڈیفرنس ہو جاتا اس کی کوئی بھی دکت پرابلم نہیں نا آپ اسی طریقے سے آسانی سے جوڑ سکتے ہیں گے کوئی بھی چیز ہو یہاں پہ آپ آسانی سے وارڈ ایمپیر بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں گے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو آپ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دینا اگر آپ کے مند میں کوئی بھی کوسٹین اور سوال جواب ہو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ساری ہیلپ کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگنی ٹاوپک کے ساتھ تب تک کیلئے گوڑ بائیں